بابر آزم تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل دیا بلا کا رسک لیا ہے اور وہ بھی without any calculation اپنی کشنیاں خود جلا ڈالیں لڑکر زد کر کے تم نے اپنی مرضی کے لڑکے سیلیکٹ کروا لیے اپنے دوستوں کو نواز دیا مگر یاد رکھنا اب تمہارے پاس صرف ایک ہی option ہے اور وہ ہے بلڈ کپ جیتنا اگر تم کپ نہ لاسکے تو بھلے ہی legend ہو تم بھلے ہی outstanding performance ہے تمہاری پر کپتانی نکل جائے گی تمہارے ہاتھ سے رہی ٹیم میں جو جگہ تو اس کا بھی کچھ نہیں پتا لوگ تمہارا comparison ویرات کوہلی سے کرتے ہیں نا ویرات کوہلی کی کیپٹنسی بھی ٹورنمنٹس نہ جیتنے کے وجہ سے گئی تھی ورنہ ان کی performance تو زبردست تھی کہیں ویرات والا حال نہ ہو جائے تمہارا سو تیار رہو نتیجے کے لیے یا پھر result اپنے حق میں پلٹ ڈالو اور ہو جاؤ امر مگر سوال یہ ہے کہ کیا بابر آزم ورلڈ کپ جتوا کر تاریخ میں نام لکھوالیں گے سفارشی پلیئرز کے ساتھ یہ سب کرنا کتنا مشکل ہوگا اگر پاکستان سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچ گیا تو کیا بابر کی کپتانی بچنے کے چانسز ہوں گے بابر آزم کی اپنی فارم کیسی رہے گی ورلڈ کپ میں اور کیا اگر ہم انڈیا سے جیت گئے اور خدا نخواستہ ورلڈ کپ نہ جیت سکے تو تب بابر کی کپتانی بچ پائے گی یہ سب اور بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بوک بیورٹز ہمارا پیچ فالو اور لائک کر لیں جبکہ یونٹیوب بیورٹز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی وجہ دیں تو دوستو کہتے ہیں کہ جوا کسی کا نہ ہوا مگر کیا کریں کہ بابر آزم جوا کھیل بیٹے ہیں پر دعا ہے کہ یہ انہیں راس آ جائے کوئی ایسا چمتکار ہو جائے کہ آؤٹ آف فارم سینئر پلئیرز کی فارم یک دم واپس آ جائے اور وہ دکھلانے لگیں شاندار پرفارمنٹ نہیں تو ورڈ کپ تو حادثے جائے گا ہی جائے گا ساتھ ہی بابر آزم کی کپتانی بھی ان سے روح جائے گی مشن مشکل تو ہے پر ایمپاسیبل نہیں انڈیا کی کنڈیشنز تقریبا پاکستان جیسی ہی ہیں اس کا فائدہ ہوگا ہماری ٹیم کو پاس بولنگ ڈپارٹمنٹ اب بھی زیادہ برا نہیں مگر کاش زمان خان سکارڈ کا حصہ ہوتے لیکن حسن علی ایسے والر ہیں کہ جو کسی بھی وقت کسی بھی پچھ پر کسی بھی ٹیم کی بیٹنگ لائن کو لائن حاضر کر سکتے ہیں ساتھ ہی شاہین اور حارس روح پر بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے امید یہی ہے کہ ہماری پیس بیٹری چارڈ رہے گی اور وکٹو کے دھیر لگا دے گی ہاں مگر ہمارا سپنڈ ڈپارٹمنٹ بہت کمزور ہے ایسا نہیں کہ سپنڈرز مارڈے ہیں ہمارے پر کیا کریں فارم ان سے روٹھی ہوئی ہے لیکن انڈیا کی وکٹیں سپنڈرز کو سپورٹ کریں گی اور شاداب اور نواز فر فارم میں واپس آ سکتے ہیں رہی بیٹنگ کیچنگ اور فیلڈنگ تو ان تینوں ڈپارٹمنٹ میں جان لڑانا ہوگی ہمیں بابرعظم محمد رزوان عمام الحق اور فرزمان کو سکور کرنا ہوں گے اور اگر ہم یہ سب کر پائے تو لکھ لیجئے یہ برڈ کپ ہمارا ہے صرف اور صرف ہمارا جو بابرعظم تاریخ میں اپنا سنہری الفاظ میں نام لکھوالیں گے رہی ان کی کپتانی تو شاید تب تک کپتان رہیں گے کہ جب تلک کھل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم انڈیا کو انڈیا میں ہراب پانے میں کامیاب ہو گئے تو بابرعظم کی بلے بلے ہو جائے گی جو کام عمران خان، وسیم اکرم، جاوید میاداد انزمام الحق نہ کر سکے تو بابرعظم کر جائیں گے سو بابرعظم اور ٹیم پاکستان اولادو فاسٹ کی تلقیادوں کو اور چیت لاؤ ہمارے لئے ورلڈ کپ اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ پاکستان مشن ورلڈ کپ میں کامیاب ہو جائے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں